موسیقی فاسٹ ٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دی این اے کے حوالے سے اور آج کی ہمارے ٹاپک کا نام ہے مسلم عورتوں کی عدد اور دی این اے کی سائنسی تحقیق پولوریڈا کا ایک ڈاکٹر جیمز انسانی جسم کے ڈی این اے پر نائنٹین سکٹی ایڈ میں ایک لیبارٹری میں کام کر رہا تھا وہ ایک کریشچن تھا اس کی بیوی سیاہ فارم تھی اور ان کے تین بچے تھے اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا مسلم گھرانے میں آنا جانا رہتا تھا مسلمان عورت کا مرد اسی دوران فوت ہو جاتا ہے اس لیے وہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد عدد میں بیٹھ جاتی ہے ڈاکٹر جیمز کی بیوی اپنے شوہر سے مسلمان عورت کی عدد کا ذکر اکثر گھر میں کرتی رہتی تھی کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو عورت کو چار ماہ دس دن تک گھر میں قید رکھے ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلم عورتوں کی عدد کے دوران یہ کی تحقیق سلامی مطالعہ پر کی اور اس دوران ان کے جسم میں ڈی این اے پر ریسرچ شروع کی جون جون وہ تحقیق کرتا گیا اللہ پاک اس ڈاکٹر کے عقل کے پردے کھولتا گیا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم عورتیں دوسرے مذہب کی عورتوں سے عدد کی وجہ سے بھی پاک باز رہتی ہیں وجہ یہ کہ ایک مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں چار ماہ دس دن تک موجود رہتا ہے جب عورت کا شہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو اسلام نے عورت پر چار ماہ دس دن عدد اس لئے لازمی قرار دیا ہے تاکہ جب بیوہ یا متلقہ عورت یعنی طلاق یافتہ عورت دوسرے شخص سے شادی کرے تو اس کے جسم میں پہلے شہر کے ڈی این اے کا وجود باقی نہ رہے جو متلقہ یا بیوہ عورت چار ماہ دس دن کی عدد کے اندر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ پاک باز نہیں ہوتی کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شہر کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو کہ عدد کے اندر شادی کرنے والی متلقہ یا بیوہ عورت کے دوسرے شہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس کی اسلام میں انتہائی ممانیت بیان کی گئی ہے یہ ریسرچ کرتے کرتے ڈاکٹر جینز نے اپنی بیوی اور تینوں بچوں کے ڈی این اے سیمپل اپنی لیب میں چیک کیے تو اس کی بیوی کے جسم میں چار مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے اور ان کے بچوں میں سے سوائے ایک بیٹا کے باقی دو بچوں میں ڈاکٹر جینز کے علاوہ دو اور لوگوں کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے ڈاکٹر جینز نے اپنے ایک بیٹا جسم میں فقط ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا ڈی این اے پایا گیا اس کو اپنے پاس رکھا اور بیوی کے ساتھ دو بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور کینیڈا جا کر ایک مسلم عورت سے شادی کر لی ڈاکٹر جینز عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گیا اور اپنا نام ڈاکٹر جون رکھ لی اس نے اپنی ریسرچ کو کینیڈا کے ایک اخبار میں اپنی ریپورٹوں کے ساتھ شائع کروایا تو ڈاکٹر جون کے حلقہ احباب میں سے کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یورم میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق نائنٹین سکسٹی کیشرے میں شروع کی گئی تھی جبکہ مذہب اسلام میں صدیوں پہلے عدد کی بنا پر انسانی دیا موسیقی